بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبب نمبر 52 نواب سلاسی مزید فی ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم فیل امر کیسے بناتے ہیں اور فیل امر نہیں کیسے بناتے ہیں ایک ہی کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں فیل امر حاضر فیل امر حاضر بنانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنے پڑتی ہیں جیسے کہ پہلے ہمیں سلاسی مجرد کی طرح مزید فی کے فیل سے ہمیں علامات مزارے ہٹانے پڑے گی علامات مزارے ہمیں پتہ ہے یتان ہوتی ہیں یا تا علف نون لیکن یہ جو کہ حاضر ہے اس لیے علامات مزارے تا ہے تا کو ہٹانا پڑے گا سلاسی مجرد میں عام طور پر جب ہم علامات مزارے ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد کا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا تھا لیکن مزید فی میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ سیغے ہیں جس میں علامات مزارے ہٹاتے ہیں تو اس میں جو مزارے کا پہلا حرف ساکن ہے یا متحرک ہے اگر علامات مزارے ہٹانے کے بعد پہلا حرف مزارے کا پہلا حرف جو بن رہا ہے وہ متحرک ہے تو پہلے ہم حمدہ تلوصل نہیں لگائیں گے کیونکہ پہلے صحیح وہ حرکت میں ہے یہ کہاں کہاں ہوگا یہ ہوگا ہمیں بابِ تفعیل میں ملے گا بابِ مفعلہ میں ملے گا بابِ تفاعل میں ملے گا بابِ تفاعل میں ملے گا سب سے آسان بات یہ کہ علف والے جو باب نہیں ہیں ان تمام باب میں یعنی تار سے شروع ہونے والے جو مزید فی کے اب باب ہیں ان میں یہ چیزیں ہمیں ملے گی اب اگر علامات مزارے ہٹانے کے بعد مزارے کا پہلا حرف اگر متحرک ہے تو پھر ہمیں حمدت الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر علامات مزارے ہٹائیں گے اور مزارے کا پہلا حرف اگر ساکن آئے گا کیونکہ چار ابواب میں ملے گا بابِ افتیال بابِ انفیال بابِ استفعال حمدت الوصل لگائیں گے اور اسے کسرہ بھی دیں گے کیونکہ این کلمے پہ یہاں کہیں پہ بھی زمہ نہیں آتا اس لئے جب زمہ نہیں آتا تو ہر حال میں زیر ہی لگے گی کسرہ لگے گی بابِ افعال کے اندر ایکسپشن ہے یعنی وہ جو باقی تین ابواب سے ان میں بھی حمدت الوصل لگے گا لیکن یہاں کسرہ نہیں لگے گی یہاں کسرہ کی بجائے فتحہ لگے گی ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم یہاں کسرہ لگائیں گے تو ایک باب بجرد فی میں آتا ہے دورابہ کا وہاں پہ فیلِ امر سے مشابعت قتم ہو جائے گی اگر ہم وہاں کسرہ نہیں لگائیں گے یہاں پہ پھر ہمیں مزارے مجزوم بنانا ہے پہلی تو ہم نے علاماتِ مزارے ہٹایا پھر ہم نے ڈیسائید کرنا ہے لگانا ہے یا علف نہیں لگانا پھر تیسہ کنڈیشن کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی لام کلمے کو مجزوم کرنا ہے مزارے مجزوم بنانا ہے یہ تو ہوئے ہمارے فیلِ حاضر اب اگر ہم فیلِ امر غائب اور متقلم اور فیلِ نہیں بنائیں تو یہ بالکل اسی طرح بنیں گے جیسے کہ مجرد میں بنتے ہیں اور ان میں لامِ امر لائے نہیں کا استعمال ہوگا اور مزارے جو ہے وہ مجزوم ہو جائے گا باقی جو ہے وہ سب چیزیں سیم ہیں اب یہ ہمارے پاس دشنری ہے دشنری کی الفاظ دیکھ لینا ہے جنبہ 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 اجتنبہ سلیمہ اسلما سلما نمبتہ امبتہ زورن ضعیفن ضیوفن اب مکشکہ کرنی ہے کروما سے بابِ افعال میں اور علیمہ سے بابِ تفاول میں اور جنبہ سے بابِ افتعال میں ہمیں فیلِ امر بنانا ہے اس کی پوری گردان کرنی ہے اور ہر سیخے کے معنی لکھنے ہیں اس پیٹرن پہ آپ نے دردان کرنی ہے حاضر کی بھی کرنی ہے غائب کی بھی کرنی ہے متقلم کی بھی کرنی ہے غائب اور متقلم میں آپ کو لائے نہیں لگتا اضافہ کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی ہمیں مزارے مجلوم لگانے پڑے گی جس سے فیلِ امر بنے گا یا لامے کا ہی اضافہ کرنا پڑے گا مجھ نمبر ففٹی ون میں جملوں کا آپ نے تحضیہ کرنا ہے فیل بتانا ہے اسم بتانا ہے اسم کی اسم ہے تو اسم کی چاروں احرابی حالات بتانی ہے جمع ہے تو جمع ہے مکسر ہے یا حقیقی جمع ہے وغیرہ یہ سارے آپ نے تحضیہ کرنے کے بعد ترجمہ کرنا ہے ترجمہ ہم الگ سے کریں گے بارک اللہ علی و لکم لسائر المسلمین و المسلمات